ٹرونٹو میں ایمکیو ایم کینیڈا کی جانب سے احتجاجی مظاہرے کا انعقاد کیا گیا مظاہرین کی جانب سے وزیر اعظم عمران خان کے الطاف حسین کے خلاف بیان کی مضمت کی گئی مظاہرین نے ہاتھوں میں پلیکارٹس اٹھا رکھے تھے جن پر ان کے مطالبات درست تھے مظاہرین کا کہنا تھا کہ حال ہی میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے قومی اسیمنی میں بجٹ تقریر کے دوران کہا تھا کہ برطانیہ پاکستان کو الطاف حسین کو قتل کرنے کی اجازت دے جو کہ برطانوی شہری ہے مہاج قومی مومنٹ کے بانی ہے مظاہرین کے بانالاقوامی برادری اور برطانوی حکومت سے عمران خان کے بیانات پر نوٹس نینے کا مطالبہ بھی کیا اس موقع پر عاصف قاضی ڈاکٹر ندیم احسان، الطاف حسین کے بھائی اسرار حسین شاہد خان اور مظاہرے میں شریف خاتون نے اپنے خیالات کا اظہار کیا عمران خان نیازی نے جو پارلیمنٹ میں جو تخریر کی ہے اور بھائی کو جو کھلی دھنکی دی ہے ہم سب جانتے ہیں کہ عمران خان نیازی جو ہیں وہ پوپٹ ہیں جی ایچ کیو کے اور آئی ایس آئی اور جی ایچ کیو کی ایما پر یہ ساری سلسلے ہو رہے ہیں اور آج کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں اس مظاہرے میں تمام اس مظاہرے کی شرکہ اس بات کو سمجھا دیں گے اب بتا دیں گے کہ قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے خلاف اٹھنے والی ہر آواز اور ہر اس سازش کو بے نکاب کرتے ہوئے قائد کا نہ صرف دفع کریں گے بلکہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر قائد کی حفاظت کریں گے اور آج اس پروٹیسٹ کے موقع پر پرائیم منسٹر یوکے جان بورس سے بھی ہم اپیل کریں گے کہ وہ بھائی کی سیکیورٹی کو یقینی بنائے اتاب ہیں ہمارے بات فی تونے ہاں ہاں تومارے بات ہم ہونہوں کے ہیں ت Björnten نوš مزت کرنے والرہ اتاب روم نوش ملکہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ پورے اوورسیز میں کینیڈا یو ایس ساؤت افریقہ برطانیہ ہر جگہ بھرکور طریقے سے مضمت کی جا رہی ہے ہر جگہ بھی اوورسیز میں سے ہر جگہ بھی۔ جو بھی بھائی کے بارے میں بات کرتے ہیں اور داب بھائی کے بارے میں ہم بہت مگرمد ہیں اور اسی لئے ہم لوگ سب اعتجاج کر رہے ہیں یعنی ہم پہ کینیڈا میں ایک پاکستان کے پرائی منسٹر سیلیکٹڈ پرائی منسٹر جو ایک زبان استعمال کی ہے پاکستان کے فلور پر اور اس کے اعتجاج ہے ہم اس کے ساتھ یوکے کورنمنٹ یوکے کے پرائی منسٹر موزیون سے سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ خائد تحریک جنابالکہ حسین بھائی کے سیکورٹی کو یقینی بنائے ان کی سلامتی کو یقینی بنائے